بسم اللہ الرحیم مٹھائی کی باتیں ہیں تو یہاں پہ بہت ہوگئی کچھ گھر کے کاموں کی باتیں کر لیتے ہیں یہی کہ ایک آہوز وائف کے لیے روزانہ کے کام روزانہ کی وہی روٹین وہی دن بھر کے کام بیزی موم بیزی دے بیزی لائف اور فل مصروفیات لیکن پھر بھی اس کے باوجودی بچوں کو تو ہر پل ارحال میں اپنا فن انجائیمنٹ ٹائم چاہیے اور آج کا اس ویلوگ کا ٹائٹل بھی میرا یہی ہے اور ویلوگنگ کے ساتھ ساتھ مجھے ساتھ میں سارے گھر کے کام کو دیکھنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ نے دو ہاتھ دیئے لیکن ایسے لگتا ہے کہ دو ہاتھ بھی آٹھ کے برابر ہیں آٹھ انسان اتنا کام کرتے ہیں جتنے ہمارے دو ہاتھ کر لیتے ہیں گھر کے کام ہوتے ہیں سارا دن کچھ گھر کے کام بھر کے کام بھر کے کام بھار کی چند میں ادھر بھر بچوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے خیر تھکھار کے جب اندر رات کو اس طرح میں لیٹنے جائے تو جب بھی کام نکل آتے ہیں پتنی کہاں کہاں سے ہی کام نکل آتے ہیں خیر یہ تو ساری زندگی بھر کے کام ہیں جو کبھی نہ ختم ہونے والی بات ہے یہ تو چلتا ہی رہے گا زندگی ہے تو کام بھی ہیں ساتھ میں اس ریگولر سمانی یوز کرنے والا ختم ہو گیا تھا وہ سبزیاں نینی تھی مجھے تو مارکٹ نکل آئی تھی تو بچوں کو پارک لے کر آگئی راستے میں بچے پھر نکلتے ہیں تو زید کرنے لگ جاتے ہیں بہت میٹھی ہے یہ بہت مزید کی ہے ماما میں کھوئے ماما میں کھوئے ماما میں کھوئے ماما میں کھوئے آپ بھی اٹھا لیں کیفی ہے اچھے بہت مزید کی ہوتی ہے خٹی میٹھی لیکن مزید کی طبی لگتی ہے جب یہ بہت سوفٹ ہو ماما یہ تائے کیوی یہ نہیں یہ تب کیوی لیکن اس کو کھانے کے بعد مو کا ذائقہ تھوڑا کس طرح ہو جاتا ہے کھٹا 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 یہ سامان لے کر آگئی ہوں یہ مطر ہیں مطر آچھکل بہت نائی ہے دو سو روپ تین سو روپے یا چار سو روپے کلو ہیں یہ مطر یہ گاجے لیا ہے یہ پالا کے گوش میں نکال کے رکھے گئی تھی تو میں یہ شلجم گوش پکاؤں گی شلجم بھی بہت اچھے آئے ہوئے ہیں اور یہ گوار کی پھلی کہتے ہیں پس میں یہ لنبی لنبی ہوتی بہت مزید کی بنتی ہے مسالہ بھون کے اور یہ کھیرے لے کر آئی ہوں سبزیوں کا تو ریڈ کم اوپر ہوتا رہتا ہے روزانہ کا ہی ریڈ ہوتا ہے ان کے یہ ہر ہرنی آئے یہ ساری گیچپ میں لے کر آئی ہوں شنگزیلا کی چھوٹا ہی پاؤچ لائی ہوں کیونکہ وہ گالک میرے پاس ہے گالک کیچپ سوک جو ہوتا ہے تو یہ بچوں کے لئے لے کر آئی ہوں سادھی سہی دیتی ہے امرود اچھے آئے ہوئے ہیں آج کل بہت اچھے لگ رہے تھے گول گول میں اتنا مزید نہیں ہوتا اس طرح کے جو لمبے لمبے ہوتے ہیں بہت مذیکے ہوتے ہیں چکن پوڈل لے کر آئی ہوں ساش ہے اور بس یہ ملی کے لئے ٹک ڈسکٹ ہیں اور یہ سپیگٹی ہیں بچوں کی ختم ہو گئی تھی ابھی میں بچوں کو سپیگٹی بنا کر دوں گی کہ کھانا پکنے میں دیر ہو جائے گی خاص طور پر سامان کے لئے گئی تھی تھرماس اور بوتل کے لئے جو مجھے پرابلم ہو رہی تھی اللہ پر شکریں مل گئے یہ ملی کو میں نے دلائی یہ ٹرولی بہت پیاری لگ رہی تھی یہ بہت پیارا لگ رہا تھا یہ بھی یہ مجھے فیش اچھی لگی تھی یہ میرا ہے سمائے میرے بھائی کے پاس کو یہ ہے یہ بہت پیاری تھی یہ فیش اور اچھی لگی تھی کیچین ہے یہ یہ ساری کیچین ہے اور یہ بھی کیچین ہے ایک منٹ کو یہ دیکھ لیں یہ بھی کیچین ہے اور دیکھو یہ بھی کیچین ہے یہ بھی بہت پیاری لگ رہی ہے سوفٹ ہوتی ہے یہ بہت بہت اچھی لگی تھی مجھے فیش مجھے بہت اچھی لگی تھی میرے ہر بین نے کہا لے لیں آم اور باقی میں میں لے کر آگئی گھر آنے کے بعد میرے آنکھوں میں گھومتی رہتی دو دل دن تک خالہ مجھے شروع سے کہتی ہیں شادی سے پہلے بھی نا جو چیز اچھی لگے اسی وقت لے لیا کرو میرے ہزبین بھی کہتے ہیں لیکن میں نہیں لیتی ہوں چھوڑ دیتی ہوں پھر بعد میں آنکھوں میں گھومتی کہ مجھے لے لینا چاہیے تھی اور ایسا یہ بات سچ ہے جو چیز آپ کی آنکھوں کو اچھی لگے پہلی دفعہ میں دل کو چھو جائے وہ چیز آپ کو لے لینا چاہیے بعد میں افسوس کرنے سے بہتر ہے یہ بات تو حقیقت ہے کچھ لوگ کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہوگا ہنی کے لئے تھرماس لانے ہوں یہ یہ اس طرح کا یہ تھرماس بٹن دبانے والا مجھے چاہیے تھا کیونکہ تھرماس ہنی کو دیا تھا ابھی نکالے وے خفتہ ہوا ہے بلکل نیو تھرماس ہے اچھا یہ یوں کر کے تو لگا کے کھولتا لیکن پھر بھی میں بٹن والی لیا ہنی سے یہ کھولتا نہیں ہے اس میں تھوڑی فورس لانے پڑتی یہ بہت پیارا چھوٹا سا ہے تو پھر میں ان کو یہ دلا کر لائی ہوں بٹن دبا کے آرام سے یہ کھول لیں گے بہت جگہ شاپ میں دیکھا تھا کہیں بھی سمجھ میں نیار تھا اس طرح کا ملنی پا رہا تھا بٹن دبانے والا تو اب یہ ان کے لئے لے کر آگئے اس والے میں بہت پرابلم ہوتی تھی ان سے ہوتا نہیں میں رکھ دیتی ہوں اور یہ شاپر میں واپس جب یہ تھوڑے بڑے ہو جائیں گے تو کرن کو نکال کے دھوں گی اور اسی کی میچنگ کا یہ لنچ باکس بھی بٹن والی اور یہ لنچ باکس میں لے کر آئی ہوں پہلے دونوں ہی سیم چیزیں لے آئی تھی تو یہ پہلے کا رکھا ہوا تھا تو یہ مجھے اچھا لگا تھا یہ دیکھیں یہ ڈبل اسپور بنا ہوئی ہے بس صحیح اچھا ہے بچے کے ساتھ سے میں چاریتی اس میں پارٹیشن ہو تو ٹیشو وغیرہ کے کام آتا ہے یہ بھی اچھا ہے ٹائٹ ہے یہ بھی دونے چیزوں کو یہ بھی کھول نہیں پا رہے ہیں صحیح طرح سے اچھا لگا تھا مجھے یہ بھی میں نے یہ لے لیا اس کی میچنگ کا تھا وہ بوتل ان کے سمجھ میں نہیں آتی کھلتی نہیں ہے تو ہم میں یہ والی بوتل دوں گی اور ہنی یہ لے کر آئے بس اللہ کے اب انہوں نے چرائے پہیا نکل گیا آپ کہہ رہے ہیں میں نے آپ کو منع کرتا حالانکہ اپنی پسند سے لے کر آئیں یہ ملی کے لیے پل پل کلر کی ٹرولی لے کر آئی ہوں ان کا بلو کلر تو مل گیا تھا اچھا کلر مانگو نا موسے کہ ہمیں یہ کلر چاہیے تو سو ڈیڑ سو کی چیز ہوگی نا اس کو دو سو میں بیچیں گے اور مہنگا کر دیں گے کہ کسپرومر اپنی ڈیمانڈ لے کر آئے کلر مانگ رہا ہے تو بس بھی دینا پڑتے ہیں پیسے کیا کریں تو اب میں دونوں میں فرق نہیں کرتی پہلے صرف ملی ملی کو چیزیں دلاتی تھی اب میں ساتھ میں ہنی کو بھی دلا دیتی ہوں کیونکہ ہنی بھی پھر دل میں احساس کرتے ہیں کہ ماما نے بس ملی کو ملی کی تو فرمائشیں ہی نہیں ختم ہوتی تو اس لئے اب دونوں کو سیم چیزیں دلوا دیتی ہوں کیونکہ اب اس طرح ہوتا ہے کہ ملی کو اگر میں دلا کے لے آتی ہوں تو ہنی پھر احساس کرتے ہیں دکھ کرتے ہیں مانگتے ہیں تو میں دوبارہ جانا پڑتا ہے پھر میں دونوں کو ہی ساتھ دلا دیتی ہوں ملی زیادہ تر ویسے بھی پنک کلر تلاش کرتی ہیں اگر نہیں ملے تو پھر پل پل اٹھا لیتی ہیں اور ہنی کو بلو اورنج ایسے تو ہنی کو بلو کلر زیادہ پسندے کیونکہ ان کو پتہ ہے گلز کا پنک ہوتا ہے بوائز کا بلو ہوتا ہے لیکن اگر بلو میں بھی نہ ملے کبھی کوئی چیز تو اورنج میں بھی لے لیتے ہیں پھر مجبوری گرین میں بھی لے لیتے ہیں ریڈ میں بھی لے لیتے ہیں پھر جب پسند کے کلر نہ ملے تو پھر بچوں کو سب چلتا ہے لیکن کہ لیا نہ ہوتا ہے نا سمانی سی ویسے وہ چھوڑنے والے تھوڑی ہوتے ہیں بچے انہیں سوفٹ آئے بھی کہتے ہیں یہ کیچین میں بھی آتی ہیں اور بڑے ٹوائز میں بھی آتی ہیں اور اس طرح کے تو بہت سوفٹ آئے ہیں کچھ میں نے دلائے انہیں اور کچھ امی نے لائے دیئے انہیں تو بہت سائے سوفٹ آئے ان کے پاس کلونا تو ایسی بھی بہت ہیں کہ بورے بھر بھر کے رکھے ہیں پیپر بھی لے کر آئی ہوں یہ ہنی کے لئے کیونکہ میں نے اپنا بتایا تھا کوئی کلر نہیں ان کو سمجھ میں آتا یا ملتا نہیں ان کا کوئی کلر جو چاہیے ہوتا ہے انہیں بلو وغیرہ تو یہ لیاتے ہیں پیس ریڈ اور یہ ملی کے لئے لے کر آئی ہوں پنگ کلر یہ پنگ لیتی ہیں پھر پل پل دیکھتی ہیں دوسرا اپشن پھر کوئی سا بھی لے لیتی ہیں ڈرائنگ بک بھی ان کے لئے لے کر آئی ہوں ملی کے لئے میں کلر کا فرق ہوتا ہے یہ کہ میں فرق نہیں رکھتی بچوں میں سین سین چیزیں دلاتی ہوں چاہے کلروں کا فرق ہو اور کرنا بھی ایسی چاہیے جہاں تک بچوں کی استعمال کی چیزیں ہیں جو بچے استعمال کرتے ہیں تو آسانی سے ایزی بچوں کو لگیں وہ چیزیں ان کو دینی چاہیے ایسا ایسا کر کے پھر وہ اس طرح سیکھتے ہیں اور دوسری چیزوں کی طرف آتے ہیں پھر مشکل سے مشکل ہر کام کر سکتے ہیں اس طرح بچے پھر بات اس طرح ہونی چاہیے ہی بچوں کو ہر کام پسند بھی آئے اچھا لگے اور نیا لگے اور اسی طرح آہستہ آہستہ وہ قدم بھائے قدم بڑھتے چلے جاتے ہیں بچوں کو آسانی سے مشکل کی طرف step by step کرنا سکھائیں خیر یہ میں ٹیمارٹر لے کر آگئی تھی آج کل ٹیمارٹر بہت سستا ہوا ہوئے سو روپے کا پانچ کلو سو روپے کا چار کلو 20 روپے کلو ٹیمارٹر ہے تو یہ دیکھیں کتنا پیارا ٹیمارٹر نکلا ہے چھوٹا بڑا سائز چینج ہے لیکن دیکھنے میں اتنے کیوٹ سے لگ رہے ہیں یہ سپیگٹیز میں نے بنائی ہے اب اس میں سبزی ڈالی ہوئے اور سپیگٹیز ہیں اور اسے دمپے چھوڑاوائے ٹککا یہاں اس کا بن رہا ہے ٹککا سپیگٹیز بنائی ہے اب اس میں ٹککا ڈال کے تو دمپے لگا دوں گی لیکن میں نے اس میں سے نکل کے خالی ہے کیونکہ چکن میں کھاتی نہیں ہوں تو پہلے ہی میں نے اس میں سے خالی ہے نکل کے باقی تھوڑی سی بچ گئی تھی تو اس کو میں نے باکس میں کر دی ہے پھر نیس ٹائم میں اس بنا دوں گی سویزر کر لیتی ہوں تو یہ خراب نہیں ہوتی ٹککا چکن ٹیار ہو گئی ہے تو میں اسے ڈال دیتی ہوں اسے اوپر ڈال کے میں اس کو دمپے لگا دوں گی بعض لوگ کیا کرتے ہیں سبزی بہت اچھے طریقے سے پکا لیتے ہیں تو چائنیس میں سبزی کمی پکتی ہے کیا کہ جب ہم لوگ کھائیں تو کرنچپن اس کا مو میں آئے سبزی بہت اچھی پکی ہے مطلب زیادہ میں نے اس کو کوک نہیں کر رہا ہے اس کا کرنچپن مو میں آ رہا تھا جب میں اس کو کھا رہی تھی تو اس کی ریسی بھی میں آپ کو ضرور دوں گی ٹککا سپائیٹی اس کی بہت مزیقی بنتی ہے ان کا کام ختم کر کے روم میں آئی تو ملی پھلاوہ کر کے بیٹھی بھی تھی پھر میں ان کو مدر سا چھوڑی آئی تھی ہیلو کار میں مدر سے آ رہی ہوں کھانا یہاں میں نے چلا دیا گوھ چڑھایا ہے ابھی میں نے یہاں پر بس یہ دھون جائے گا تو میں اس میں پھر یہ شلجم جو میں لائی تھی یہ میں نے کٹ لیا پالک میں بھی کٹوں گی یہ ڈال دوں گی یہاں دنیا میں نے بنا کے رکھ دیا ہے میں پوراڑ بنا کے رکھ دیتی ہوں تاکہ خراب نہ ہو دودھ پکانے رکھ دیا ہے دودھ والا بھی نکل گیا تھا آنے میں دیر ہو گئی تھی پالک بنانے لگی ہوں بہت اچھی پالک کے صاف اتری ہے کتنا بڑا پالک کا پتہ ہے یہ بہت اچھی پالک کٹ لی تھی پالک ڈال دی تھی دھوکے اچھی طریقے تھی دائی اور دودھ بھی ساتھ میں ڈال دیا تھا کیونکہ پالک کھاری ہوتی ہے ہر دھنیا ہری مرچیں اور گرہ مسالہ ڈال دیا ہے اس میں وہ دمپیس کو لگا دیا ہے ساتھی میں یہاں روٹی بنانے لگی ہوں آٹا گن کے رکھ دیا تھا ابھی ماما آپ کا ہاتھ نہیں جلتا آپ لوزوں سے سے بناتی ہو نہیں جلتا میرا بچہ نہیں آپ نہیں کرو آپ کا ہاتھ چل جگا جب میں ہاتھ ہوں گی تو دیکھنا چمٹے سے سیک ہوں گی مجھے پڑا تھا میں روٹی بنا رہی ہوں ملی کی چند میں آئیں گی تو کچھ نہ کچھ ضرور بولیں گی جو وہ بولتی ہیں ہمیشہ ملی پوچھتی ہے ماما آپ کا ہاتھ نہیں جلتا پتنی کتنے سالوں سے کام کرنی ہوں یاد بھی نہیں ہے تو ہاتھ کیا جلے گا تو ملی کو میں کہتا ہی جب آپ بنگی جائیں گی نا آپ کو بھی پیٹیس ہو جائے گی تو پھر آپ کا بھی ہاتھ نہیں جلے گا میں نے بغیر چکن کی بنائی ہے اپنے لئے شرجم اور پالا کی سب بھی بس میں چکن نہیں کھاتی اتنی دفعہ ہر ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ میں چکن نہیں کھاتی انڈے نہیں کھاتی بھگرے کا گوش نہیں کھاتی تو آپ کو بھی یاد ہوگی ہوگا ہی ہاں ہزمین نماز پڑھ کے آگئے ان کو چائی دیتی تھی میں نے خود بھی لے لیتی ملی کو ہزمین نے فرین فرائز کو برگر لائے لے لیے کیونکہ اس کو بھوک لگی ہے میں برگر فرین فرائز کھانا کھانا ہے وہ چائی پی رہے ہیں اور یہ مطر بھی چھل رہی ہوں اچھے مطر آ رہے ہیں اچھے مطر آ رہے ہیں اچھے مطر اچھے نکلے ہیں اس کو میں شاپر میں کر کے کی طریقے سے رکھ دوں گی تازے ہیں دو چار بس تاہی نہیں نکلے باقی سب بھرے ہوئے مطر یہ تانے بھی بہت اچھے موٹے موٹے 300-400 روپے کلو چل رہے ہیں آئیسہ اچھے یہ جب ریٹیس کے سیو جاتے ہیں تو پھر میں 5 مچھ پیلو مانگوال لیتی ہوں تو پھر فریزر کر کے رکھ لیتی ہوں کھرمی میں بہتوں ہیں مطر والے چامل بنتے ہیں مطر کلاو مطر کیمہ جب امنٹی چاہتے ہیں میں بھی اپنا مانگوال لیتی ہوں مطر سرٹنگ میں آتا ہے جب بہت مہنگا ہوتا ہے مطر سبد میں بھی ڈگھتے ہیں چائنیس میں تو بہت ہی ہوتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ہلکی چیز آتا ہے کچھڑی کبھی مٹر پلاو ڈال چامل برالی مٹر مجھے بہت اچھے لگے بہت اچھے مٹر آئے ہوئے لیکن جب بھی کوئی چیز آتی مچھلی بنا رہی ہوں تو مچھلی کو میں نے نمک لگا کے وہ سرکل لگا کے دس منٹ کے لئے رکھ دیا تھا پھر بعد میں میں نے شان کا پیکٹ کا مسارہ لگا کے عدرت لسن لگا کے اس کو آ دے گھنٹے کے لئے اب یہ بیٹر میں نے اس میں صرف کالی مرچے کسی بھی مرچے نمک ملایا ہے چاٹ مسارہ ملایا ہے اور شان کا جو ایک چمچ نکالا تھا ساشے میں سے وہ بھی اس میں میں نے ملا لیا ہے بچا لیا تھا میں نے مچھلی کو لگاتے ہوئے تو بس اس کا میں نے پتلا سا بیٹر بنایا ہے زیادہ گاڑا نہیں ہے اس کو ڈیپ کر کے اچھی طرح اسے کوڈنگ کری گا یہ بہت مزید کی بندی ہے ایک چمچ پیکٹ کا مسارہ بیسر میں ملا بیا کریں تو اس سے اور اچھا پیس آ جاتا ہے بیسر میں میرا رات کا خانہ بھی کیار ہو گیا ہے کچھ میں رکھوں گی کچھ ہزبین کے فرینس کو بھیجوں گی کیونکہ انہیں بھی مچھلی بہت پسند ہے میرے ہاتھ کی اور بہت مزید کی بنتی ہے اس طرح مچھلی آپ ضرور ٹرائی کریے گا اچھے مچھلی نہیں کھاتے تو میں ان کو کچھ نہ کچھ دے دوں گی دوپیر کا یہاں بچے سو گئے تھے رات کافی ہو گئی تھی صبح سکول جانا ہے بچوں نے میں کپلے پیس کر کے رکھنے لگی تھی تو بس آج کا ویلوگ میرا یہیں تک تھا تو یہ تھی میری فل ڈے کی بیزی روٹین ہاؤز وائف اور ایک بیزی موم کی جو آپ لوگوں سے میں نے آشیئر کی امید ہے آپ کو آج کا ویلوگ اچھا لگا ہوگا مجھے کمن سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ لوگوں نے انجوائی کیا ہوگا انشاءاللہ آپ سے ملوں گی نیس ویڈیو میں نیس ویلوگ کے ساتھ جب تک کیلئے اپنا بہت خیال رکھئے گا کچھ پیچرز ہیں جب تک آپ وہ دیکھئے ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کریں میرے لائک ضرور کر دے کریں آپ کے ایک لائک سے مجھے بہت خوشی ملتی ہے کمنٹس کرتی ہوں تو بہت اچھا لگتا ہے ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اپنے فرینڈز اور فیملیز میں ملیں گے اپنا اس ویڈیو میں نئے ویلوگ کے ساتھ اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ